بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلب و طالبات ہم نے اس کتاب سے صفحہ نمبر 18 تک دو سبق مکمل پڑھ لی تھے سبق نمبر 2 میں ہم نے اجزاء الجملہ اور سبق کے تعلق سے قائدہ نمبر 3 اور سات تمارین حل کر لی تھی آج ہم صفحہ نمبر 19 پر سبق نمبر 3 تقسیم الفعل بیعتبار زمن ہی شروع کرنے جا رہے ہیں انہیں فعل کی تقسیم اس کے زمانے کے اعتبار سے اس سبق کے تعلق سے آپ تفصیل کے ساتھ تمرین النحو میں پڑھ چکے ہیں وہ سبق آج بھی موجود ہے اگر آپ میں سے کوئی استفادہ کرنا چاہے تو اس سبق کی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں بہت آسان سبق ہے فعل کس کو کہتے ہیں انگلیش میں جس کو آپ ورب کہتے ہیں انہیں وہ کلمہ جس کے معانی میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پائے جائے جس کے معنی میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پائے جائے اس کو فعل کہتے ہیں فعل کے معنی کام اب جو یہ کام ہے یہ کسی زمانے کے ساتھ قید ہوگا یعنی کسی زمانے میں ہوا ہوگا زمانے تین ہیں یہ آپ جانتے ہیں تو یہ کام جو ہے فعل اس کو ورب کہتے ہیں تو یہ کسی زمانے میں ہوا ہوگا اب یہ بہت آسان ہے اگر یہ گزشتہ زمانے میں ہوا ہے یعنی آپ کے تکلم کرنے سے پہلے آپ کے بات کرنے سے پہلے اس چیز کے متعلق آپ کے بات کرنے سے پہلے اگر وہ ہو چکا ہے اس کو ماضی کہتے ہیں مثلاً آپ کہتے ہیں زید نے کھانا کھایا تو یہ آپ تب تکلم کر رہے ہیں یہ جملہ آپ تب بول رہے ہیں جب زید کھانا کھا چکا ہے تو اس کو فیل ماضی کہتے ہیں تو آپ کی گفتگو کرنے سے پہلے یہ جملہ بولنے سے پہلے جو کام ہو چکا اس کو فیل ماضی کہتے ہیں ٹھیک فیل کہتے ہیں کام کو ماضی کے میں نے گزشتہ ایسا کام جو گزشتہ زمانے میں ہوا ہے اب اگر کام ہو رہا ہے آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں اس وقت ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو یا آئندہ ہوگا اس کو نہ ہو کی اسطلاح میں فیل مزارہ کہتے ہیں یاد رکھیں مزارے میں دو زمانے ہوتے ہیں حال استقبال حال کے منہ موجود اور استقبال کے منہ آنے والا مثلا ذرابہ اس نے کھانا کھا لیا یہ فیل ماضی ہے یا ذریبو دو زمانے وہ کھانا کھاتا ہے یا وہ کھانا کھائے گا کھانا کھا رہا ہے یا وہ کھانا کھائے گا دونوں طرح ترجمہ کر سکتے ہیں آپ لیکن اگر آپ زمانہ مستقبل میں کسی کام کا حکم دے رہے ہیں آرڈر کر رہے ہیں حکم دے رہے ہیں اس کو فیل امر کہتے ہیں تو یہی تین چیزیں آج کے سبق میں ہم نے پڑھنی ہے فیل ماضی فیل مزارہ فیل امر اسی کے لئے یہاں انہوں نے ہیڈن قائم کیا تقسیم الفیل فیل کی تقسیم اس کی زمانے کے اعتبار سے بھی اعتبار زمانی ہی ہی کا مرجہ فیل اس فیل کے زمانے کے اعتبار سے فیل کام میں زمانہ ہوگا کی نہیں ہاں تو پہلی قسم ہے الفعل الماضی فیل ماضی پہلے ہم قائدہ سمجھتے ہیں دیکھئے قائدہ نمبر چار صفحہ نمبر بیس پر آپ آئیے الفعل الماضی ہوا کل فعل یدل على حصول عمل فی الزمن الماضی فعل ماضی ہر وہ فعل ہے ہوا کل فعل ہر وہ فعل ہے جو دلالت کرتا ہے اللہ حصول عمل کسی کام کے حاصل ہونے پر حاصل مطلب کسی کام کے پائے جانے پر آسان لفظوں میں پھر زمان الماضی گزرے ہوئے زمانے میں اس کو فعل ماضی کہتے ہیں پاسٹ ماضی ٹھیک ہے قائدہ بہت آسان ہے اب مثالوں پر آئیے آپ مثالوں سے بخوبی سمجھیں گے انشاءاللہ تو حاضر درسو فی تقسیم الفعلی یہ سبق فعل کی تقسیم کے بیان میں ہے بی اعتبار زمانی فعل کے زمانے کے اعتبار سے الفعل الماضی فعل ماضی تو اوپر تو اب جملہ مفیدہ بن گیا یہ سبق فعل کی تقسیم کے بیان میں اس کے زمانے کے اعتبار سے ہے مبتدہ خبر حاضر درس مبتدہ اور تقسیم الفعلی بی اعتبار زمانی خبر الفعل الماضی محصف صفت ہے نا مرکب توصیفی تو مرکب غیر مفیدہ جملہ ناقصہ ہے الامسلہ مثالوں کی جمعہ ہے جرالکلب کتہ دوڑا وقف الرجل آدمی ٹھہرا زاالکتاب کتاب ضائع ہو گئی جرافیل الکلب فعل وقف فعل الرجل فعل زا فعل الکتاب فعل ٹھیک ہے دکت ساعت گھنٹی بجی گھنٹہ بجتا ہے نا کلاس چینج ہوتی اس سے جاعت البنتو لڑکے آگئی بازت الدجاجتو مرگی نے انڈا دیا یہاں بھی فعل فائل دکت فعل السا فائل جاعت فعل البنتو فائل بازت فعل الدجاجتو فائل تو چھے کے چھے جملوں میں فعل فائل کی ترقیب ہوگی یہاں سمجھنے کی جو بات ہے آپ کی لئے وہ یہ ہے کہ چھے کے چھے فعل جو ہے جرا وقف زاعت دکت جاعت بازت اچھے کے چھے فعل ماضی ہیں اس لئے کہ مانع دے رہے ہیں جو کام ہو چکا ہے آپ گور کیجئے جرا دوڑا وقف اٹھہر گیا ہے تب بور رہے ہیں آپ زاہ زاہ ہو چکے تب آپ بور رہے ہیں ایسی دکت تب کہہ رہے ہیں جب گھنڈا بچ چکا ہے جاعت تب کہہ رہے ہیں جب لڑکی آ چکی ہے بازت تب کہہ رہے ہیں جب مرگی نے انڈا دے دیا ہے اس کے بعد دیکھیں آپ صفحہ ہمبر بیس پر فعل مزارع میں سمجھا چکا ہوں اس کی تعریف اس کے تعلق سے جو قائدہ وہ دیکھیں آپ پہلے صفحہ ہمبر اکیس پر الفعل المزارع ہوا کل فعل یدل علا حصول عمل فی الزمن الحاضر او المستقبل کتب فعل مزارع ہر وہ فعل ہے جو دلالت کرتا ہے علا حصول عمل کسی کام کے حاصل ہونے پر کسی کام کے پائے جانے پر بتاتا ہے دلالت کرتا ہے آسان لفظوں بتاتا ہے خبر دیتا ہے لیکن فی الزمن الحاضر او المستقبل یا تو حاضر میں جسے میں سمجھا دیا آپ کو کھاتا ہے کھا رہا ہے یہ حاضر ہے یا مستقبل میں کھائے گا جب گائے گا تو مستقبل ہی ہوگا یہ آپ کو ایک اہم چیز بتا رہے ہیں اس کو آپ اقل شریف میں بٹھائیے بہت اہم ہے وَلَا بُدَّا اَنْ يَكُونَ مَبْدُوعًا بِحَرْفٍ مِنْ اَحْرُفِ الْمُزَارَعَةِ وَهِيَ الْحَمْزَتُ وَالنُونُ وَالْيَعُوا وَالتَّعُوا یہ پڑھئی چیزیں اور ضروری ہے وَلَا بُدَّا اور ضروری ہے کہ ہو شروع اَنْ يَكُونَ مَبْدُوعًا کہ وہ فیل مزارع شروع ہو ایسے فیل مزارع کے حرفوں میں سے کسی حرف کے ساتھ فیل مزارع کون کونِ الف تا یانون جن کو اَتَئِنَ بھی کہا جاتا ہے وَهِيَ الْحَمْزَتُ وَالنُونُ وَالْيَا وَالتَّعُوا انہیں حروف مزارع اَتَئِنَ حَمْزَتَا یانون تو فیل مزارع کے شروع میں ان میں سے کوئی حرف ہونا چاہی تب مزارع ہوگا تو یہ تو آپ نے سرف میں پڑھا کہ مزارع بنتا کیسے ہے علامت مزارع لگانے سے اس کی بات سیاہ نہیں ہے لیکن اشارہ کر دیا ان کو پتا دا کہ پڑھنے والے بڑے ذہین بچے ہوں گے اور مہنتی بھی ہوں گے تو قائدہ آپ کی سامنے آگیا ہے تفصیل کے ساتھ اب آئیے مثالوں پر الفعل المزارع یہ بھی مرکب توصیفی ہے اور جملائے غیر مفیدہ ہیں مرکب ناقص ہے الامصرہ مثالوں کی جمع ہے اَغْسِلُ يَدَيَّا میں اپنا ہاتھ دھوتا ہوں الْبَسُ سِيَابِ میں اپنے کپڑے پہنتا ہوں نَلْعَبُ بِلْقُرَتِ میں گین سے کھیلتا ہوں نمشی فِلْحَكُول میں حقول کہتے ہیں کھیت کو تو میں کھیتوں میں چلتا ہوں چلتا ہوں یا چلوں گا دونوں ترجمے چل رہا ہوں یا چلوں گا تو تین ترجمے مزارع کے ہوتے ہیں چلتا ہوں چل رہا ہوں یہ تو ایک ہی ہے بس رہا اور تا کا فرق ہے تو آپ کوئی بھی ترجمہ کریں ماضی یہ حال یا استقبال مراد لے کر چلتا ہوں چل رہا ہوں چلوں گا ایسے يَمْبَحُ الْقَلْبُ کُتَّا بھوکتا ہے بھوک رایا بھوکے گا یا تنبَّحُ الْحَارِسُ چوکی دار متنبِّح کر رہا ہے کرتا ہے کرے گا تَعْقُلُ الْبِنْتُ لَڑکِ کھاتی ہے یا کھائے گی تَزْبَلُ الْوَرْدَ تو فول پگلتا ہے یا پگلے گا نہیں پگلنا نہیں مر جانا اس کے معنی آتے ہیں پگلنا مگر لوہی کے لیے تو مر جاتا ہے فول فول مر جاتا ہے یا مر جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں جو سات مثالیں ہیں آٹھ مثالیں ہیں یہاں پر یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مزارے ہیں یہ حال یا استقبال کی خبر دے رہے ہیں ایک زمانے کے ساتھ قید ترقیب اس کی بہت آسان ہے فیل فائل مفہول بھی ہر جگہ اغسلو فیل انظمیر فائل یا دیئے مفہول بھی مرکب اضافے ہو کر ہر جگہ البس سیابی ایسی ہوگی نلعبو بالکرہ فیل فائل بارفجر القرط مجرور نمشی فیل نحنظمیر فائل فیل حقول جار مجرور یا انبہو القلب فیل فائل یا تنبہو الحارس فیل فائل تاقل البنت فیل فائل تزبالوردت فیل فائل بہت آسان اب آئے فعل امر پر اس کے تعلق سے جو قائدہ وہ سمجھیں پہلے صفحہ نمبر بائیس پر فعل الامری ہوا کل فعل یطلب بہی حصول شیئن فی الزمن المستقبل فعل امر ہر وہ فعل ہے یطلب بہی جس کے ذریعے سے طلب کیا جائے حصول شیئن کسی چیز کے حاصل ہونے کو طلب کیا جائے تو مستقبل میں کیا جائے گا حصول شیئن کسی چیز کے حاصل کسی چیز کے حاصل ہونے کو طلب کیا جائے فی الزمن المستقبل مستقبل زمانے میں یعنی آئندہ زمانے میں اس کو فیل امر کہتے ہیں اب آئیے مثالوں کے ساتھ پھر دیکھیں اس قائدے کو کہ فیل امر ہر وہ فیل ہے جس کے ذریعے سے طلب کیا جائے کسی چیز کے حاصل ہونے کو مستقبل زمانے میں آئندہ زمانے میں کھانا کھاؤ کھاو کھاپی لکھو سبق یاد کرو امر میں مستقبل ہی ہوتا ہے ماضی تو ہو نہیں سکتا ہے حال بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اب دیکھیں فعل الامر تو یہ بھی مرقب ناقص ہے مرقب اضافی مرقب توصیفی جہاں ہو اس کو مرقب ناقص کہتے ہیں پوری بات اس سے نہیں سمجھ میں آتی ہے الامسلہ مثالیں الاب بلکوراتے گین کے ساتھ کھیلو دیکھیں مستقبل ہے یا کھیل تب بھی مستقبل ہے اطعم تک اپنے بلے کو کھلاو کھانا کھلاو اطعم کھلانا نزف سیاہ بک اپنے دانت ساف کرو یہ کپڑے اسنارک ہوتا دانت اپنے کپڑے ساف کرو نزف نم مبکرن صبح سویر بیدار ہو جاؤ نم کے من اٹھنا تمحل فل فسیر چلنے میں میانر اختیار کرو نہ تیز چلنا چاہے نہ آہستہ کشوے کی طرح چلنا چاہے کچھ لوگ اتنے آہستہ چلتے ہیں ایمان والا تو تیز ترار ہوتا ہے اور اتنا بھی تیز نہیں چلنا چاہے لوگ سمجھے شیر پیچھے بھاگ رہا ہے آجد مزغت طعام چکھو کھانے کا مزا دیکھیں ترجمے سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایسے فعل ہے جو مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں ترقی بہت آسان ہے ایسے فعل انتظمیر فائل بلکہ تجار مجرور اتعم فعل انتظمیر فائل قطعہ کا مفہول بھی لیکن مرکب اضافی ہو کر نزف فعل انتظمیر فائل سیابہ کا مرکب اضافی ہو کر مفہول بھی نم فعل انتظمیر فائل مبکر مفہول بھی تمہل فعل انتظمیر فائل فسی رجار مجرور اجد فعل انتظمیر فائل مزغت طعامی مرکب اضافی ہو کر مفہول بھی ہے نا بہت آسان اب اصل کام ہے آپ کا لیکن میں کوشش کر رہا ہوں آپ کی سہولت کے پیش نظر تاکہ اگلی کتاب میں آپ تمرین حل کرنے کے لائق ہو جائیں بڑھنے آپ کا کام ہے حل کرنا آپ کتنا سبق کو سمجھے قواعد آپ کے عقل شریف میں کتنے بیٹھ گئے چلے شروع کرتے ہیں تمرینہ تمرین کی جمع ہے صفحہ نمبر تیس پر اقرائل عبارات الاتیتا اقرائل اقرائل اصل ہے نا فعل عمر آگے میں آنے کے لئے میں زیر پڑھ رہا ہوں ازا حرکا حرکا بالکسر کئی مرتبہ کلاس میں بتا چکا ہوں یہ قائدہ کوئی بھی ساکن فعل ہو اس کو آگے ملانا چاہیں تو زیر دیتے ہیں اقرائل اقرائل عبارات الاتیت مفول بھی ہے ومیز پڑھو آنے والے عبارت کو ومیز یہ بھی فعل عمر الگ کرو الافعال الماضیتا والافعال المزارعتا وافعال الامر فعل ماضی کو الگ کرو افعال مزارعہ کو الگ کرو افعال امر کو الگ کرو ٹھیک ہے جو سات جملے ہیں ان کا ترجمہ پہلے میں کرا دیتا ہوں پھر افعال کو الگ کریں دیکھیں جنل فاللہ قطنہو کاٹا کسان نے اپنے روئی کو کاٹنا نہیں کہتے ہیں وہ چننا کہتے ہیں روئی کو چنتے ہاتھوں سے حضافان وغیرہ چنتے ہیں کاٹتے نہیں وَبَعَعَوْا اس کو بیچا سُمْمَشْتَرَا پھر خریدہ بِبَعْضِ سَمْنِهِ اس کی باز قیمت سے مَا يَحْتَاجُ لَيْهِ جس کی ان کو ضرورت تھی کسان کو ترجمہ ہو گیا نظر الطفل الى الطائر دیکھا بچے نے پرندے کی طرح وہ ہوا يُحَلِّكُ فِي السَّمَاء وہ منلا رہا تھا آسمان میں چکر لگا رہا تھا يُحَلِّكُ کے معنی چکر لگانا پرندے کا فَأَحَبَّ بچے نے چاہا اَنْ يَطِيرَ مِسْلَهُ کہ اسی کی طرح اُڑے ٹھیک حَبَّةِ الْعَوَاسِفُ لَيْرًا آندھی رات کو چلی فَأَطْفَأَتِ الْمَسَابِحَ چراغوں کو بجا دیا وَاقْطَلَعَتْ بَعْضَ الْأَشْجَارِ اور اُکھار دیا بعض درختوں کو اِقْطَلَعَةِ مَنْ اُکھارنا اَطْفَأَكِ مَنْ اِبُجَانَا حَبَّةِ مَنْ اَنْ اَنْدِيكَ چَلْنا سَتَن زیبُ عَلَالْغَنَا مِ قُودَا بھیڑیا لومڑی بھیڑیا اللہ لگانا میں بکری پر فَأَفْتَرَسَ اب پڑھتے ہیں فَأَفْتَرَسَ واحدتاً ایک کو اچھک لیا بکری میں سے ایک کو وَفَرَّ حَارِبًا اور بھاگا دوڑتے ہوئی اَدْخُلِ الْبُسْتَانَ اَدْخُل تھا نا آگے ملانے کے لئے زیر اَدْخُلِ الْبُسْتَانَ وَمَتِّئ نَفْسَكَ بِمَنْدْرِ داخل ہو باگ میں اور مت لطف اندوز ہو یا لطف اندوز کر اپنے آپ کو اس کے خوبصورت منظر سے وَلَا تَعْبَس اور مت کھیل اس کے فولوں سے اس کے پھلوں سے باگ میں جاؤ کسی کے صرف دیکھو لطف اندوز ہو جاؤ لیکن فلوں کو اور فولوں کو مت توڑو ہاں اجازت کے ساتھ کھا سکتے ہیں لَا تُقْصِر مِنَ الْقَرَام زیادہ باتیں مت کر وَلَا تَنْتِقْ بِمَعْلَا تَعْلَام اور گفتگو مت کر اس چیز کے متعلے جو تو انہوں ہی جانتا یہ بہت اہم ہے لوگ طرح طرح سے سوچتے ہیں دن رات ہی سوچتے رہے تھے لوگوں کے بارے میں اللہ حفاظت فرمائے وہ بات کرنے چاہے جس کی تحقیق ہو اور ضرورت بھی کیا ہے اپنے کام سے کام رکھنا چاہئے انسان خاص کر پڑھنے والوں کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہئے برحال اگس الیدئی کا قبل الاقل ہاتھ دو ہو اپنے کھانے سے پہلے اس کھانے کے بار سنت ہے وَنَزِّفْ أَسْلَانَكَ اور ساپ کرو اپنے دانت وَلَا تُدْخِلِتْ تَعَامَ الَتَّعَامَ اور کھانے کو کھانے پر داخل مت کرو ہاں یہ بہت اہم ہے اس لئے بیمار بیاب ہوتے ہیں کہ ایک کھانے کو دوسرے کھانے پر داخل مت کرو کا مطلب ہے کہ جب تک پہلا کھانا حضم نہ ہو دوسرا کھانا مت کھاؤ انہیں سو فیصد بیماریاں اسی سے فیلتی ہے کہ آپ کھانے پر کھانا کھا رہے ہیں پہلا کھانا وہی نادے پر دوسرا لگا دیا اوپر سے ہزار بیماریوں کا علاج ہے بھوکہ رہنا جب تک کی بھوک نہ لگے تب تک مت کھاؤ آپ چاہے آپ کو ایک ہفتے بھوکہ رہنا پڑے برحال یہ گریماری کتاب ویسی بیچ میں باتیں بتا دیتا ہوں میں اس کی ضرورت نہیں ہے گریمار سمجھنا آپ کو ہے ہاں اس میں جو کام ہے وہ کیا ہے افعال ماضیہ مزارع اور امر کو الگ کرنا ہے دیکھیں میں پہلے ماضی کو پھر مزارع پھر امر کو اور پھر فیلے نہیں کو الگ کروں گا اس میں کیا ہے جنہ ہے باعہ ہے اشترہ ہے نظرہ ہے احبہ حبت ادفعت اقتلعت سطع افتر سفر ماضی یحتاج یحلق یتیر مزارع ادخل متع اغسل نظر امر ہے لا تکسر لا تنتک لا تعلم لا تدخل فیلے نہیں اتنا کام ہے بس اتنا ہی کام آپ کے لئے میں نے ترجمہ بھی کرا دیا آپ کے سورت کے پیش نظر اس کے بعد کہہ رہے ہیں اسی قبل نمبر ایک میں کیا کام ہے تمری نمبر دو زا قبل کل اسم من الاسمائل آتیتی او بعدہو فعلا ماضیا یلائمو یہ کہہ رہے ہیں کہ رکھئے آنے والے اسموں میں سے ہر اسم کو رکھئے قبل کل اسم من الاسمائل آتی آنے والے اسموں میں سے ہر اسم سے پہلے او بعدو یا اس کے بعد فعل ماضی جو اس کی مناسب ہو یلائمو کا ترجمہ جو اس کی مناسب ہو تو جیسے ان کو آپ نے جملے میں استعمال کرنا ہے دیکھیں کیسے لیکن فعل ماضی آپ مثلا الگسنو ہے ٹہنی تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں ان قطع گسنہ پھر بنے گئے مفہول بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان اتفالغسنو ٹہنی جگ گئی یا ان کسرر زجاجو ان کسرر زجاجو شیشہ ٹوٹ گیا جفل کلم کلم خوشک ہو گیا طلعت الشمس سورج طلو ہو گیا ایسے ہی جرل قطار ٹرین چلی فازل بحر فازل بحر سمندر بہ گیا بہ پڑا نزج سمر فل پک گیا اتقد المصباہ چراغ روشن ہو گیا ٹھیک ہے ان اتفالغسنو ہو گی سارے جملے کہتے ہیں زا قبل کل اسمن من الاسماء الاتیت او بادہو فعلا مزارعن یلائمو یہاں پہلے مزارع رکھنا ہے آنے والے اسموں سے پہلے یہاں بعد یہ آپ پر دارو مدار کرتا ہے لیکن جو اس کی مناسب ہو مثلا ار ریح تجری ہوا چلتی ہے یسور الغبار غبار اڑتا ہے یطلع الحلال چانتلو ہوتا ہے یمتلع الانعو برطن بھر جاتا ہے یت تقدل نسباؤ چلاگ روشن ہوتا ہے یفیز النار نحر بھہ پڑتی ہے تجری سفیند کشتی چلتی ہے یت تب القلم قلم لکھتا ہے ہو گیا نا تمری نمبر تی میں کیا کرنا ہے زع فیلن مزارعن فی المکان الخالی من مایاتی رکھے فیل مزارع کو کھالی جگہوں میں جو آ رہے ہیں فیل مزارع کو رکھنا ہے کھالی جگہوں میں الفارت من القد تو کیا آئے گا الفارت تخاف من القد چوئی ہاں بلی سے ڈرتی ہے ایسے ہی کتہ چلتا اپنے ساتھی کے پیچھے مرگی ہر در ایک انڈا دیتی ہے اولاد آپ نے بچوں سے محبت کرتی ہے باپ آٹھ میں کہہ رہے ہیں زع فیلن مازی فی المکان الخالی من مایاتی رکھے فیل مازی کو کھالی جگہوں میں جو آ رہے ہیں یہ بہت آسان ہے لڑکے نے لڑکا بہت دیر تک بیٹھا لمبا بیٹھا اپالا ایسے سبح فی النہر لڑکے نے نہر میں تیرا خادم نے کمرہ ساپ کیا ساپرہ ساپر آئے گا بیچ میں کہ علی نے روس کی طرف سفر کیا فرانس کی طرف سفر کیا تمری نمبر پانچ میں کیا کہہ رہے ہیں چار میں ایت بخمس جمل کل واحدت منہا مبدوعت بفعل مازی لائے پانچ جملے ان میں سے ہر ایک شروع ہو فیل مازی کے ساتھ بہت آسان ہے ہزاروں جملے بنا سکتے ہیں زہبا زیدن علی السوق مثلا ہے نا شریبا حامدن ماءن باردن حامد نے ٹھنڈا پانی پیا نصر زیدن اخاو زید نے اپنے بھائی کی مدد کی قدمن خادم الہ بلادی گیا خادم اپنے شہر کی طرف عالجت طبیب المریض عالج علاج کیا ڈاکٹر نے بیمار کا عالج عین سے ٹھیک ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں ایسے پانچ جملے آپ بنائیے ان میں سے ہر ایک جملے میں فیل مزارہ ہو اسی سے شروع بھی ہو جیسے وہ نین سے بیدار ہوتا ہے بنا سکتے آپ ایسے ہی یعالجت طبیب ڈاکٹر علاج کرتا ہے ایسے میں دھوتا ہوں اپنے ہاتھ کو پانی سے میں جاتا ہوں صبح صویرے بازار کی طرف میں پھلاتا ہوں چائے بیمار کو شریب کھت پینا اشرب پھلاتا ہوں چائے بیمار کو اس کے بعد کہہ رہے ہیں ایسے پانچ جملے آپ لکھئے ان میں سے ہر ایک جملے میں فیل امر آیا ہو انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال یہ حدیث ہے دیکھ اس شخص کی طرف یا اس چیز کی طرف جو اس نے کہی مت دیکھ اس کی طرف جو کہہ رہا ہے بات کو دیکھنا چاہئے کہنے والے کو مت دیکھو انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال اس کو زبانی آپ کیجئے اعدلو ہوا اقرب للتقوی انصاف کرو ہوا اقرب للتقوی وہی تقوی کے زیادہ قریب اعدلو فیل امر ہے انظر بھی فیل امر تھا تیسری مثال احسن کما احسن احسن کما احسن احسان کر جیسے اس نے احسان کی احسن کما احسن اشربو ولا تشرفو اشربو اشربو پیوو ولا تشرفو فضول خجی مت کرو ایسے انصر اخا کا اپنے باہی کی مدد کر انصر اخا کا تمجی نمبر پانچ میں کیا کرے ایت بی اربع جمل بکل منہا فعل مزارع بحیش تکون احرف المزارع تفی الافعال الاربع تفی مختلفتا چار جملے لائیے ان میں سے ہر ایک میں فعل مزارع ہو اس طور پر کی جو علامات مزارع ہے نا الف تا یانون ان میں سے ہر ایک استعمال ہوا ہو تکون ہو حرف مزارع میں سے تمام چاروں فعلوں میں فی الافعال الاربعاتی چاروں افعالوں میں مختلف طریقے سے یہ بھی بہت آسان ہے جیسے ازہب الی المدرسہ اگر حمزہ میں مدرسہ جاتا ہوں الولد یکرم استازہو لڑکا اپنے استاز کا احترام کرتا ہے یہ آگیا یہ تنظف اسنانہ وہ لڑکی اپنے دانتوں کو صاف کرتی ہے تا آگیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ ہم نے ہی بہش قرآن کو اتارا ہم اس کی حفاظ کرنے والے ہیں تو نون آگیا نَزَّلْنَا حمزہ بھی آگیا تا بھی آگیا یا بھی آگیا اور نون بھی آگیا ایسے آپ مختلف جنہیں بنا سکتے ہیں تمری نمبر چھے میں کیا کہا اکتبل جملل آتی ہے تَبَادَ تَغْيِيرٍ بِكُلِّ فِعْلٍ مَازِن فِيهَا بِفِعْلٍ مُزَارِعِن کہتے ہیں لکھے آنے والے جمللوں کو تبدیلی کرنے کے بعد ہر فعل ماضی میں فعل مزارع کے ساتھ نیا فعل ماضی ہے ان کو فعل مزارع بنا کر لکھنا ہے بہت آسان تو سافرل پہلے ترجمہ دیکھئے ماضی کا اور مزارع کا پھر خود کر سکتے آپ سافرل قطارو ٹرین آگئی چل پڑی تار السقر چیل اڑی سافرہ والدی میرے والد نے سفر کیا مریض الغلام بچہ بیمار ہو گیا نظر المطر بارش برسی عطش الزرع کھیتی پیاسی ہو گئی کھیت پیاسا ہو گیا کھیتی بھی کر سکتے ہیں تو انہی کو مزارع بنانا پھر ترجمہ آسان مثلا یسیر القطار یطیر السقر یسافر والدی یمرز الغلام ینزل المطر یعتش الزرع اب باپارڈ میں الٹا کرنا ہے مزارع سے ماضی بنانا ہے اکتب الجمل آتی ہے بعد تغییر لکھی آنے والے جملوں کو تبدیلی کے بعد ہر فیل مزارع کو فیل ماضی کے ساتھ تو مثلا ترجمہ دیکھیں پہلے یغرد العصفور چڑیاں چہ چاہتی ہے یسمر البستان باگ پھل دیتا ہے یبیع تاجر اللہ بنے تاجر دودھ بیچتا ہے تنظف البنت سیاہ بہا لڑکی اپنے کپروں کو ساپ کرتی ہے یغسل الولد یدیہی لڑکا اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے یجنف اللہ کسان روئی کو توڑتا ہے چنتا ہے حَوِّلِ الْمُزَارِعَ فِي الْجُمَلِ الْآَتِيَتِ الٰ فِعْلِ الْا فِعْلِ عَمْرِ پھر یہ فیل مزارع کو آنے والے جملوں میں فیل عمر کی طرف تو پہلے اس کو آپ فیلی ہے نا اسی کو جیسے غرد العصفور آئے گا یو غرد اس کی آئے گا غرد العصفور اسمر البستان باعت تاجر اللہ بنا نزفت البنت سیابہ غسر الولد یدیہ جنلف اللہ القطون تو مزارع سے مازے بنا دیا اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ بدلے فیل مزارع کو آنے والے جملوں میں فیل عمر کی طرف ٹھیک ہے اور آخر میں اعراب بھی دیجئے تو احترم المعلم میں ترجمہ کرتا ہوں پہلے پھر عمر کا ترجمہ آپ خود کیجئے میں معلم کے احترام کرتا ہوں احفظ الدرس سبق کو یاد کرتا ہوں انزف الحزا جوتے کو صاف کرتا ہوں اقرأو فیل کتابی کتاب کو پڑتا ہوں اشتغلو فی الحدی کا بعد میں مشغول ہوتا ہوں انت کو بسید کی سچ بولتا ہوں تو آپ اس کو آپ نے فیل عمر میں بدلنا ہے زیادہ فرق نہیں پڑے گا لکھنے میں لیکن پڑھنے میں فرق پڑے گا احترم المعلم معلم کا احترام کرو ٹھیک ہے احفظ الدرس سبق یاد کرو نزف الحزا جوتہ صاف کیجئے اقرأ فیل کتاب کتاب کو پڑھئے اشتغل فیل حدی کا بعد میں مشغول ہو جائیے انتق بسید کی سچ بولیے یعنی الفاظ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اعراب میں اور ترجمہ میں فرق پڑے باقی یہی الفاظ آئیں گے تھوڑا سا کہیں کہیں ہوگا اس کے بعد تمرین عمر سات میں کیا کام ہے زاق اللہ فعل من الافعال آتیتی فی جملت مفیدت رکھئے آنے والے افعال میں سے ہر فعل کو جملہ مفیدہ میں مرکبہ میں جملہ مفیدہ مرکبہ میں من سلاس کلمات فاکسر تین کلموں سے اس سے زیادہ سے تو آپ نے جملے بنانے ہیں مثلا خرجہ حامد من السوق حامد بازار سے نکلا ایک جملہ ہو گیا ایسے یلبسو ببنایات یلبسو ناسو یوم العید اسوابا جدیدتا لوگ پہنتے ہیں عید کے دن نئے کپڑیں تستخرجو تستخرجو الماء من الارض پانی نکلتا ہے زمین سے ٹھیک تغسل البنتو تغسلو یدہا بس سابون لڑکی دوتی اپنے ہاتھ سابون سے استراح العامل بعد ما جاء من المسنعی آرام کیا مزدور نے ہٹریس آنے کے بعد استراح العامل بعد ما جاء من المسنعی مسنع کہتے ہیں کار کھانے کو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں پارٹ دو میں ہاتھ خمس جملن فی الموضوع الاسد لائے پانچ جملے شیر کے موضوع پر اسد کے موضوع پر تب تدئو کل جملت منہ بفعل مازن شروع ہو ہر جملہ ان میں سے فعل ماضی کے ساتھ تو شیر پر اپنے جملے بنانے ہیں یہ بہت آسانے بنا سکتے ہیں آپ میں تو رہبری کرتا ہوں مثلا خرج الاسد من الغاب نکلا شیر جنگل سے ایک جملہ ہو گئے یہاں خرج الاسد من عرینت ہی جائے ان نکلا شیر اپنے گھنسلے سے بھوکا ٹھیک ہے استاد الاسد یومن شاتن شکار کیا شیر نے ایک دن ایک بکری کو تیسرا جملہ شریب الاسد ما ان باردہ شیر نے ٹھنڈا پانی پیا چار جملے ہو گئی رجع الاسد الہ عرینتی مسروراً لوٹا شیر اپنے گھر کی طرف جہاں وہ رہتا اس کو بارد بھی کہتے ہیں اور بھی کچھ کہتے ہوں گے اپنے اپنے علاقے کے نام سے مسروراً بخشی ہو گئے نا پانچ جملے ایسے یہ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ نہر کے عنوان پر ایسے پانچ جملے لکھو ہر ایک جملے میں فیل مزارہ ہو اسی سے شروع فیل مزارہ سے مثلاً تیرتے ہیں لوگ ہر شام کو گرمی کے دنوں میں سے نہر میں یفیزو ماع النہر بیتا ہے نہر کا پانی فی موسم الربیعی بہر کی موسم میں یقل ماع النہر کم ہوتا نہر کا پانی یقل ماع النہر فی الشتا سردی میں یسیدو ناس لوگ شکار کرتے ہیں من النہر نہر سے السمک مشلیوں کو نمبر پانچ تجریس سفون فی النہر کشتیاں چلتی ہیں نہر میں ایسے کہیں پانچ ایسے جملے لکھیں آپ جن میں سے ہر ایک جملے میں آپ طالب علم کو مدرسے کے کام کے متعلق حکم دے رہے ہوں ایک طالب علم کو آپ مدرسے کے متعلق کسی چیز کا حکم دے رہے ہوں ایسے پانچ جملے لکھنے آپ نے حکم دے رہے تو فیل عمر آئے گا جسے ازہب الی المدرسہ مدرسے کی طرف جاؤ استمع خطب الاستازی استاز کی خطبے کو گھر سے سنو اسأل من الاستازی ما لا تعلن پوچھو استاز سے جو تم نہیں جانتے لا ترفع سوتک فی الفصل کلاس میں اپنی آواز بلند مت کرو اس کو یاد کیجئے جملے کو لا ترفع سوتک فی الفصل بول سکتے ہیں آپ زائل کتاب اصل ہے زا ملانے کے لئے زائل کتاب امام کا کتاب کو اپنے سامنے رکھو تو برحال یہ سبق الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے ماں تمارین کے ایک دن چھوڑ کر میں سبق پڑھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ مسرفت بہت ہوتی ہے تو آپ کاپی میں نوٹ کیا کیجئے